رحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خریت سے ہوں گے ویلکم ٹو فالکنک ایڈمی آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایڈیو فور زیروان کے فینل ٹرم پرپریشن کے جو اپورٹڈ ٹاپکس ہیں آپ کو وہ بتائیں گے اور بریفلی ایکسپلین کریں گے آپ کے لیے اگر آپ نے ابھی تک آپ نے فینل ٹرم کی تیاری شروع نہیں کی تو آج سے آپ اپنی تیاری شروع کر دیں اور جو فور سمیسٹر ہے بلکہ کافی سارے جو سبجیکٹس ہیں ان کی ویڈیوز بنائی جائیں گی اور جو اپورٹڈ ٹاپکس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے تو یہ لیکچر نمبر ٹوئنٹی تھری سے لے کر فورٹی فائف تک اس میں انکلوڈ کی ہیں اور اس میں جتنے بھی اپورٹڈ ٹاپکس ہیں وہ میں نے کوشش کی ہے ان کو کور کرنے کی اور ان کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ نے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ ہمارے بھی تھوڑی حاصلہ افضائی ہو سکے تو جلتے ہیں جی کوئیسٹن کی طرف سب سے پہلا کوئیسٹن ہے جی کوئیسٹن ہے what are the four models of education جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ جو ایڈیو فور زیرو ون ہے یہ ایڈیوکیشن میں جو ٹرینڈز ہیں اور جو ایشوز ہیں ان پہ یہ پورا سلیبس فوکس کرتا ہے اور آپ کو بریفلی اس کے سارے لیکچرز بھی میری یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں اگر آپ اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک دفعہ لیکچرز کو ضرور سنیں اور اگر آپ جسٹ پاس ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ فیل بھی کر لیں اور ساتھ میں مسی کیوز فیل لیں اگر آپ کر لیں تو آپ آسانی سے پاس ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جتنے بھی شارٹ اور لانگ کوئیسٹن ہیں وہ امید زیادہ ہے کہ انہی ٹاپکس میں سے ہی آئیں گے تو پہلا کوئیسٹن ہے جی what are the four models of education کہ کتنے مارڈلز ہیں اس طرح بھی ان آسکتا ہے اور یہ آسکتا ہے کہ یہ چار مارڈلز ہے جو گیسٹن کے وہ کون کون سے ہیں یہ پانچ نمبر پہ سکتا ہے بہت زیادہ اہم کوسٹن ہے آپ کا four models of education کیا ہے یہ پہلا مارڈل ہے جی ازی ملیشن مارڈل سٹارٹنگ اندہ مارڈا ٹانگ اینڈ کنٹینیو ترودا نیشنل لینگویج کے یہ مارڈل ہوتا ہے اس میں آپ مارڈا ٹانگ سے دوسرا جی پروریسٹرک موڈل لینگویج سپوکن ایڈ ہوم دس فرس لینگویج تیچنگ ایڈ ریسٹرکٹی ڈا ارلی گریڈز کہ آپ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ جو ایپورٹس ہے ہوم لینگویج کی اس کو آپ ریگنائز کرتے ہیں اور پھر آپ نیشنل لینگویج فرس لینگویج یا نیشنل لینگویج کی طرف جاتے ہیں تو یہ ہے پروریسٹرک موڈل اس میں آپ نے جو آپ کے مادری زبان ہے آپ کی گھر جگہ جو کس کرتے ہیں آپ نے ایمجنی موڈلے اس میں ہوتا ہے انسیاد نیشنل لینگوڈل ہے اس میں شروع سے انیشنل لینگویج آپ کو شکا جاتی اور آپ کے جتنے دسکریشن ہوتی ہے وہ آپ کو نیشنل لینگویج میں ہی دی جاتی ہے جب جب جو نیشنل لینگویج موڈل ہے تو بلکل آپ کو جیتنے انیشنی لینگویج میں ملتی ہیں اور آپ کو مادر ٹانگ کو اس کے ہے اگر کوشن نمبر ٹو ہے کہ وہاں ڈیفرینٹ لرننگ ٹائپس یہ بھی بہت زیادہ امپورٹیٹ کوششن ہے کہ مختلف لرننگ ٹائپس کون کونسی ہیں تو تین تین کے لرننگ ٹائپس ہیں فارمل ہوتی لرننگ ہوتی ہے ان فارمل ہوتی اور نان فارمل ہوتی ہے آپ ان کو بریف لی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہینڈاؤٹس میں دیا ہوا ہے کہ یہ کیا کیا ہے فارمل کیا ہوتی ہیں فارمل اور نان فارمل اگر آپ کو پتہ ہے جو فارمل ہوتی ہے وہ آپ کو سکول دی جاتی ہے تو ایک پروپل انسٹریکشن چینل کے آپ کو جو پروائیڈ کی جاتی ہے اس کو فارمل لرننگ کہتے ہیں اور جو نان فارمل لرننگ ہے وہ اس کے بارکس آپ کو ایک جو ایک سسٹم سے ایک ایڈوکیشنل ٹریننگ انسٹیٹوشن سے نہیں دی جاتی ہے اس میں سٹیفکیشن انوالو نہیں ہوتی جو فارمل لرننگ ہوتی اس میں آپ کو سٹیفکیشن دی جاتی ہے آپ کو ایک ڈگری دی جاتی ہے لیکن نان فارمل لرننگ میں نہ کوئی سکول انوال ہوتا ہے نہ کوئی سٹیفکیشن آپ کو دی جاتی ہے یہ فارمل لرننگ اور انفارمل لرننگ کا نیکس چلتے ہیں جی فیچرز آف فارمل لرننگ اور انفارمل لرننگ کے فارمل لرننگ کے کیا فیچرز ہیں اور ان فارمل لرننگ کے کیا فیچرز ہیں یہ دونوں دونوں فیچرز آپ کو بتایا ہوئے آپ ان کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں what are the features of formal learning and informal learning تو آپ کے سامنے یہ ہے جی فارمل لرننگ ہے جی teachers کے پاس آتھارٹی ہوتی ہے education premises ہوتی ہے مطلب school ہوتا ہے teacher control ہوتا ہے planned اور ہوتی ہے structured ہوتی ہے اور اس میں assessment کا گردار ہوتا ہے اور اس میں جو externally determined objectives ہوتا ہے آپ کو teachers بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا objective کو آپ اپنے achieve کرنا ہے اور جو informal ہے اس میں no teacher involved کوئی teacher involved نہیں ہوتا نہ کوئی educational school involved نہیں ہوتا بلکہ learner کا control ہوتا ہے جتنا وہ سیکھنا چاہے سیکھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی assessment بغیرہ structure ایک نہیں ہوتا اس میں کوئی assessment نہیں ہوتی اور اس میں internally determined objectives ہوتی ہے مطلب کہ teacher learner کے پاس control ہوتا ہے کہ وہ کتنا سیکھ سکیں یہ کیا کیا ان کے مقاصد ہیں next question is why we need population education آپ کو پتہ ہے population education ایک بہت اہم concept ہے آپ کے ہینڈاؤٹس میں بیڑا بریف اس کے بارے میں ذکر ہے لیکن آپ کو اتنے شارٹ میں بتایا کہ بھائی ہمیں population education کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے ہم کیوں پڑھتے ہیں education عبادی کے بارے میں ہم کیوں پڑھتے ہیں the world population plan of action is the need of population education in the following way education in all countries should be encouraged to expand their curriculum to include study of population environment آپ کو ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں اس میں بتایا یہ گیا کہ ہم population education کو population کی study اس لیے کرتے ہیں تاکہ کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی ہمارے ملک میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کو ہم نے کس طرح manage کرنا ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے ملک کی عبادی کذنی ہے تو ہم پھر ہم resources کو کس طرح manage کر سکتے ہیں resources کی management کے لیے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں population education کی ضرورت پڑھتی ہے تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم population education یا population study کرتے ہیں next question what is the role of media in population education کہ میڈیا کا کیا کردار ہے population education کے اندر یہ بہت زیادہ important question ہے آپ نے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ میڈیا کا جو رول ہے وہ education کے اندر کیا ہے آپ کو بتائیں کہ آج کال میڈیا کا دور جو ہے وہ جو میڈیا کا رول ہے ہر شعبے میں بہت زیادہ ضروری ہے آپ میڈیا کے تھوہو awareness دیتے ہیں لوگوں کو آپ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ highlight کرتے ہیں تو population میں میڈیا کا میڈیا کا کردار یہی ہے کہ مختلف issues کو highlight کرتا ہے population کے related جو issues ہوتے ہیں اور information اور communication کے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں کے درمیان تو social setting میں جو میڈیا ہے اس کے مختلف ویڈز ہوتے ہیں ٹی وی ہو گیا انٹرنیٹ ہو گیا تو یہ ساری ہی لوگوں اس کا population education کے پہ بڑا تلہ کا effect پڑھتا ہے اس کا اور یہ لوگوں کے درمیان communication کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور لوگوں کے مسائل highlight کرتا ہے next what is privatization and how many types of privatization privatization کیا ہے آپ کو پتہ ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ privatization کسی بھی اگر کوئی چیز ہے اگر کوئی بندہ چلا رہا ہو تو وہ اس کی private property ہوتی ہے اور اس کو privatization کہتے ہیں یا یا اگر کوئی property سرکار سرکار سے منتقل ہو کر کسی individual یا company کے پاس چلے جاتی ہے تو اس کو ہم privatization کہتے ہیں تو privatization کی مثال آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اور اس کی تین types ہیں وہ تین types بھی آپ اپنے handout سے دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے handout میں اس کی تین types بری بریف کے ساتھ اس نے explain کیا ہوا ہے آپ ان کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ جب اگر پیوٹیزیشن ہوتی ہے تو جو public property ہوتی ہے گورنمنٹ کی property ہوتی ہے وہ individual کے ملکیت ہو جاتی ہے پھر transfer ہو جاتی ہے یہ transfer of property ہوتا ہے بسکلی next question is happening in education کہ بھائی ضرورت ہی کیوں ہے privatization کی کیوں ضرورت پڑی ہمیں education کی یا education میں privatization کیوں ہو رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی عام سے آپ کے سامنے بہت ساری وجوہات ہیں کہ many factors driving in privatization education کے بہت سارے factors اس میں انوال میں جس کی وجہ سے education میں ہمیں privatization کرنی پڑ رہی ہے اور اس میں ایک ایک جو main وجہ وہ یہ ہے کہ government پہ pressure زیادہ ہوتا ہے government چیزوں کو اکٹھ نہیں چلا سکتی تو پھر وہ private sector کو develop کرتی ہے تاکہ جو education ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچ سکے کیونکہ government کے پاس اتنی زیادہ capacity اور resources نہیں ہوتے کہ وہ تمام لوگوں کو education provide کر سکے اس لیے وہ encourage کرتی ہے private sector کو کہ وہ education provide کرے تمام لوگوں کو effective کی سمجھے تو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسرے بھی کچھ اس کے dominant pressures ہیں کچھ جیسے demand side pressure ہے ایک supply side pressure ہے demand side کا مطلب یہ ہے کہ لوگ demand کرتے ہیں privatization کو اس لیے privatization ہوتی ہے دوسری supply side ہے مطلب government بھی اس چیز کو encourage کرتی ہے تب privatization ہوتی ہے تو مطلب دونوں سائیڈوں پہ اس کی demand موجود ہے جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے پہلے اس کی demand ہوتی ہے مارکیٹ میں پھر اس چیز مارکیٹ میں لائے جاتی ہے تو privatization education میں اس لیے لائے جائے کیونکہ لوگ بھی چاہتے ہیں اور government بھی چاہتی ہے کہ private sector develop education کے اندر اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے تو یہ وہ مختلے pressures ہیں یا وہ مختلے وجوہات ہیں جن کی مناب پر privatization ہوئی ہے education کے اندر تو یہ بہت جو زیادہ important question ہے پانچ نمبر کے question آپ کا یہ آئے گا next question ہے what is environmental education and its goal environmental education کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ environment کے بارے میں education کو environmental education کہتے ہیں یا environmental education میں ہم اپنے محول کے بارے میں جو مختلف تبدیلیاں آ رہی ہیں climate change ہو رہا ہے مختلف قسم کے یہ طوفان آتے ہیں یا جتنے بھی environment کے related study ہے اس کو ہم environmental education کہتے ہیں اور اس کے goals تین goals ہیں آپ کے سامنے یہ تین goals میں کہ یہ awareness پھلانے کے لوگوں کے اندر کے بھائی لوگوں کے اندر جو environmental تبدیلیاں آ رہی ہیں climate change ہو رہا ہے تو اس کی awareness ہو جائے اور اس کے بعد لوگوں کے پاس opportunity provide کرنا لوگوں کو کہ وہ ان کے پاس knowledge آ جائے ان کے پاس skill آ جائے کہ وہ کس طرح اپنے environment کو protect کر سکتے ہیں اور تیسرا goal یہ ہے کہ جو individual society ہیں وہ اپنے جو ہے اس کو environment کو neat and clean لگ سکیں اور اس کو preserve کر سکیں تو یہ وہ تین چار تین چار وجوہات ہیں یا goals ہیں جو کہ environmental education کے یہ goals ہیں ان goals کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم environmental education کو کرتے ہیں next question is how climate change effect environment کے climate change کے کیا مطلب ہے آپ کا climate change کس طرح environment کو محول کو effect کر سکتا ہے climate change کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو weather میں آپ کی change آری دن بدن گرمی بارڑی ہے سردی بارڑی ہے تو یہ مختلف وہ ہیں کہ یہ وہ وجوہات ہیں جن کے میں سے climate change ہو رہا ہے اور ان کا environment پہ کیا اثر پڑتا ہے یہ important question ہے اس سے temperature بڑھ جاتے ہیں کارت سالی ہو جاتی ہے بعض اوقات بعض اوقات ڈیزرٹ میں کارت سالی ہو جاتے ہیں بعض اوقات فلڈ آجاتے ہیں بعض اوقات ہیوی ہیوی رین ہو جاتی ہے کس طرح سی لیول بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز آجاتی ہیں ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز آجاتی ہے ایکسٹریم ویدر کنڈیشن ہو جاتی ہیں جب climate change ہوتا ہے تو یہ environment پہ اس کے بہت زیادہ مزر اثرات ہوتے ہیں اور اس سے temperature پڑھتے ہیں تو یہ تین چار قسم کا اثرات آپ نے لکھنے یہ آپ کا ایک question آ سکتا ہے next question is what are the methods of teaching environmental education to children کہ بھائی کون کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم بچوں کو اپنے جو students ہیں ہمارے ان کو ہم environmental education کے بارے میں تعلیم دے سکتے ہیں وہ کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم environmental education اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں تو وہ ہیں تین چار قسم کے طریقے یہ آپ قسم لکھا ہوا ہے کہ ایک modeling کے ذریعے ہم دے سکتے ہیں ایک mapping کے ذریعے ایک community tour اور کر کے ایک record keeping کر کے تو یہ وہ تین چار قسم کے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے students کے اندر environmental education promote کر سکتے ہیں یا ان کو ہم environmental education دے سکتے ہیں جس میں وہ آپ ان کو مختلف جگہوں کا tour کروائیں اور ان کو آپ بتائیں کہ بھائی کیا کیا environmental issues ہیں اور ہم کس طرح ان کو start out کر سکتے ہیں تو بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو environmental issues ہیں ان کو ہم نے پہلے پہچاننا ہے پھر ہم ان کو start out کریں گے جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے مسئل کیا ہیں پھر ہم ان کا حل کس طرح کر سکتے ہیں next question is how does distance learning facilitate and help teachers and schools آپ کو پتا ہے کہ distance learning کا جو concept ہے جس میں میڈیا انوال ہوتا ہے جس میں آپ کا جس میں مثال کے طور پر آپ کو ایک mobile on کرتے ہیں وائی فائی کنیکٹ کرتے ہیں اور آپ کا انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا کے ساتھ connect ہو سکتے ہیں تو اسی کو distance learning کہتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ virtual university میں بھی distance learning کا ہی concept ہے ہم لوگ سارے distance learning کے ذریعے ہی علم حاصل کر رہے ہیں virtual university سے تو یہ کس طرح help کرتی ہے teachers کی یہ students کی بھی help کرتی ہے teacher کی بھی اور schools کی بھی اور students کی help اس طرح کرتی ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ afford نہیں کر سکتے کہ university میں جا کے ہم تعلیم حاصل کریں تو ہمارے لئے یہ benefit ہے کہ ہم گھر پر بیٹھے رہ کر بھی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ کس کی ذریعہ یہ distance learning کے ذریعہ ہم اپنے mobile سے connect ہیں اپنی university کے ساتھ تو یہ ہمارے بھی ہمارے لئے بھی helpful ہے اسی طرح ہمارے جو teachers ہیں ان کو بھی classroom کے اندر نہیں جانا پڑتا اپنا time نہیں دینا پڑتا اور اور physical environment بہت زیادہ کم ہوتی ہے جس کے بسے teachers کے لئے بھی helpful ہے اور schools کے لئے بھی ہماری university جیسے کہ آپ virtual university آپ دیکھ لیں کہ باقی universityوں میں کتنا infrastructure ہوتا ہے building بنانے پڑتی ہیں سارا اتنا سارا material کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ school کی بچت ہو جاتی ہے distance learning میں school کی بھی بچت ہوتی ہے teachers کی بھی بچت ہوتی ہے اور learners کی بھی بچت ہوتی ہے تو یہ جو distance learning کا concept ہے نا یہ تینوں stakeholders کے لئے benefit ہے اس میں students کے لئے بھی benefit ہے teachers کے لئے بھی اور school کے لئے بھی تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے next question what is cluster school approach آپ نے اپنے ہینڈورس میں پڑھا ہے کہ cluster school approach کیا ہوتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا ایک area ہے اس میں مثال کے طور پر پانچ سکول ہیں تو ان پانچ سکولوں کو آپ ایک cluster بنا دیتے ہیں پانچ سکولوں کا ایک cluster بن گیا تاکہ اگر پانچ سکولوں کو ان میں پھر کیا ہوتا ہے کہ resourcing sharing ہوتی ہے اس کے بعد knowledge sharing ہوتی ہے اور کوئی اگر مسئلہ آ جاتا ہے ایک school کو تو وہ باقی سکولوں سے help لے سکتا ہے تو مثال کے طور پر یہ grouping ہے سکولوں کی grouping یہ کہ geographical base پہ کہ ایک area میں اگر چار سے پانچ سکول آپ کے ہیں ان کو آپ نے cluster بنا دیا اور ان کے اگر کوئی مسئلہ مسئلہ آتا ہے ان کو اگر کوئی knowledge sharing کا مسئلہ آتا ہے تو وہ سارے آپس میں coordinate کر کے ایک cluster کی شکل میں کام کر سکتے ہیں تو یہ سکول کی cluster approach اسی چیز کا نام ہے کہ آپ نے ایک ایک سکول پہ فوکس کرنے کے بجائے آپ ایک area میں ایک cluster بنا دیں اور پھر وہ آپس میں بھی ایک دوسری کی help کر سکیں اور آپ آپ اور دوسری جو government agencies ہیں ان سے بھی وہ اچھے طریقے سے help لے سکتے ہیں next question what is technological education یہ بہت زیادہ important concept ہے کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ technology کا کتنا کردار آگیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے آج کل پہلے دور میں جو education تھی وہ pencil paper پہ اور white board کی education تھی اور آج کل وہ سارے چیزیں آگی سکرین پہ آپ کے پاس laptop آج کل available ہوتے ہیں mobile tabs اس کے بعد educational aids ہو گیا gadgets ہو گئے تو آج کل کی جو education ہے وہ technology کے بغیر ناممکن ہے یہ technology کی ہی مرہنے منت ہے کہ کوئی بندہ پاکستان میں رہ کر یا باہر کی کسی country میں رہ کر کسی بھی دنیا میں کسی بھی ملک سے کسی بھی university سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے تو یہ سارا کچھ technology کی مرہنے منت ہے کہ this is the technology education module کہ یہ technology education کے module ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک technology کے ذریعے education کو ایک انقلاب برپا گیا ہے education کی فیلڈ میں technology کا بہت گیڑا اثر ہے اور آپ technology کو use کر کے education کو اور زیادہ effective بنا سکتے ہیں اور اگر آپ simple الفاظ میں تعریف کرنا چاہیں تو what is technology education یہ بنتا ہے کہ the education supported by the technology gadgets technological gadgets and accessories is called technology education اور آپ آپ کو پتا ہے کہ اس سے آپ کی جو education وہ effective ہوتی ہے اور آپ پوری دنیا میں کسی سے بھی connect ہو سکتے ہیں آپ کسی بھی university سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی technology education تو اسے کے ساتھ آپ کا جو یہ important topics یہ اتنے ہی ہیں تو جتنے مجھے important لگے ہیں میں نے اپنے حساب سے یہ دیکھی ہیں ساری چیزیں میں نے اس کو study کیا ہے اور مجھے یہ topics important لگے ہیں آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں آپ نے concept clear کریں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ mcqs پہ بھی نظر ڈالیں تو امید ہے آپ کا جو فینلڈرم کا paper ہے وہ بہت زیادہ آسانی سے ہو جائے گا best of luck اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ہمارے لئے بھی دعا کریں ہنستے رہیں خوش رہیں